لاہور کا تاریخ ورثہ حکام کے غفلت سے تباہی کے دہانے پر ہے پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے اندرون شہر کی کئی قدیم امارتیں اور گھر زمین بوس ہونے کے قریب ہیں پانی گھروں کی بنیادوں میں داخل ہونے سے فرش بیٹھ گئی ہیں دیواریں پھٹ گئی ہیں شہری سڑکوں اور پارکوں میں رہنے پر مجبور ہیں شہر کی تاریخی امارتیں حکام کی غفلت سے تباہی کے دہانے پر اندرون شہر دہلی گیٹ میں پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے گھروں کی بنیادوں میں پانی داخل گھر زمین بوس ہونے کے قریب فرش بیٹھ گئے دیواریں اور چھتیں پھٹ گئیں علاقہ مکین پارکوں اور عزیز و اقارب کے پاس رہنے پر مجبور ہیں دہلی گیٹ کے رہائشی مسئبت زدہ شہریوں نے احتجاج کیا اور بتایا کہ مہنگائی کے اس دور میں ہم اپنی چھت سے محروم ہو گئے نگران وزیراعلا محسن نقوی علاقے کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیں اور ہمارے مسائل مستقل بنیادوں پر حل کرائیں ہمارے گھر بری طرح متاثر ہو گئے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آج آٹھ دس دن سے گھر سے بے گھار ہوئے ہیں سردی ہے کسی کے گھر میں نہ رہا جاتا ہے نہ ہمارے پاس رہائش ہے نہ ہمارے پاس کوئی وسائل ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہم ہماری پلیز ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری مدد کی جائے ہمارے گھر ہمیں نئے بنا کے دیئے جائیں جنہیں مکان اندروں بھی تو باروں بھی پھٹ گئے ہیں سانو مکان وزیراعلا گئے درخواہ سے اتحاب موقع دیکھے تو ایسا مکان سانو بنا کے دیں پائپ لائن پھٹنے سے متاثرہ دہلی گیٹ کے رہائشی افراد نے حکومت اور ظلائی انتظامیاں پر واضح کیا ہے کہ ان کے مسائل حل کرانے کے لیے فوری اقدام نہ اٹھائے گئے تو وہ احتجاج کیا دائرہ وسیع کر دیں گے